اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں بلکل خیئر سے ہوں گے اور آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں کچھ نیا میں نے آپ لوگوں سے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کچھ اپنی کریٹیویٹی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو میں آج آپ کو اپنا کچھ ورک دکھاؤں گی کچھ یہ دیسی ورک نہیں ہے یہ دیسی ہم نبائے کر رہے یہ تو خیر نہیں ہے یہ تو میں ویڈیو بنا رہی ہوں بول دیا پیچھ میں چلو خیر تو آج میں آپ لوگوں کو اپنا کچھ کلے ورک دکھاؤں گی سب سے پہلے ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے لیکن سب سے پہلے آج سٹارٹ کروں گی میں اپنا کلے ورک جو میں نے مٹی سے چیزیں بنائی ہیں یا پلاسٹر اور پیریس سے جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور میری ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتے ہیں تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور چیلنج میں آپ لوگوں کو شیئر کرتی ہوں دکھاتی ہوں اچھا لگے تو ضرور بتائیے گا کومنٹس میں مجھے آپ لوگوں کو کومنٹ کے انتظار رہے گا تینکیو جی تو سب سے پہلے جو آپ کو سامنے پکچر نظر آرہی ہے یہ شوپیس ہے جو میں کے میں نے بنایا ہے یہ بٹی سے میں نے بنایا ہے اور اس میں کچھ میں نے لکڑی کا استعمال کیا ہے بوٹ کے لئے اور لکڑی اور پتے میں نے استعمال کیا ہے لیف جو تھیں درائی لیف دوسری پکچر میں جو آپ کو چیز نظر آرہی ہے یہ بھی شوپیس ہے جو کی مٹی سے بنایا ہے میں نے کلے جو یہاں پر ملتی ہے اس ٹیشنری آئیٹم پر بچوں کی ریڈ کلر کی اس کلے سے میں نے اس کو بنایا ہے اس میں کچھ سٹرون میں نے یوز کیے اور پلانسٹی کے لیڈر اس میں کھڑی کیے وارٹر کلر میں نے اس میں یوز کیے دونوں آئیٹم دونوں شوپیس یہ میرے اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے جنب یہ ایک فاؤنٹین ہے یہ میں نے بنایا اس میں سٹون میں نے یوز کیے اور بیس جو اس کی نا یہ میرر میں نے یوز کیا ہے اور فاؤنٹین کے لیے میں نے ہارٹ گلو گن استعمال کیے ہارٹ گلو گن سے اس کو اس کا فاؤنٹین بنایا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کینڈل ہالڈر یہ پورا ٹوٹلی مٹی سے یعنی کلے سے بنایا ہے جو کہ اور اس کی کٹنگ ہارڈ شیپ وہاں ہی سب میری ہوت کی ہے یہ میرے چھوٹا سا کینڈل ہولڈر بنایا تھا اور یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے پورا پلاسٹو پیرس سے بنایا ہے وائٹ ہاؤس اس میں جو گاڑی کھڑیوی کار آپ کو نظر آرہی ہے یہ بھی کلے سے بنایا ہے پلاسٹو پیرس کی میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوئے چھتری جو نظر آرہی ہے وہ بھی میں نے بنائی ہے یہ میں باقی ساری پلانٹس ہیں پولانٹس وہ آرہیی فیشل میں نے ایک کر سیاہا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ پلانٹس سے بنائی ہے اور اس میں آرہیی فیشل پلانٹس میں نے سے نے پلانٹس کیا ہے اور اس پر کلر کیا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہے ہے سامنے یہ پلاسٹو پیرس سے بنایا ہے ائے پوزر میں پونٹس کی بھی پیسیگو پیکس для لی پر ایک میں پر اس کو DNA دنایا ہے اس Berewan� آئسکرم سٹک کی ہیں وارڈر کلرز میں یوز ہوئے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیک ہے یہ شوپیس ہے اس میں بھی پوری ٹوٹلی پلاسٹر پیس یوز ہوئا ہے پلاسٹر پیس کے الگ الگ پیسیز بنا کے پھر اس کو اس طرح سے ریڈی کیا گیا ہے پھر ڈال جو ہی وہ میں نے سپیشلی بائی کر کے اس پر رکھی ہے یہ بھی پلاسٹر پیس کا ہے اور ساری اس پر جنکشن ہیگاری آپ کو نظر آرہی ہے سب میری خود کی ہے کلر وغیرہ سب یہ میں نے بنایا تھا اپنی شادی کی سالگیرہ کے لیے اس پر میں نے ڈیٹ منشن کی ہوئے جو ابھی بھی میرے کمرے میں پاکستان میں لٹکا ہوا ہے تو اس پر ہماری شادی کی تاریخ لکھی ہوئے تیس دسمبر دوہزار گیارہ یہ بھی شوپیس ہے چھوٹا سا یہ بھی پلاسٹر پیس سے میں نے بنایا تھا اور یہ پکچرز آپ کو نظر آرہی ہے ساری میرے ہزبند نے لی تھی بہت مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں وہ یہ بھی پلاسٹر پیس کا ہے اس پر کلر وارٹر کلر یوز ہوئے ہیں گلیٹر میں نے استعمال کی ہے اور یہ بھی پلاسٹر پیس کا ہے اچھا میں بہت زیادہ جب بہت زیادہ میری یہاں گئی تھی شادی کے بعد تو بہت زیادہ میں کچھ کرنے کو ہوتا نہیں تھا مصروفیت تو بس میں یہی کرتی رہتی تھی یہ میں نے لیو لانگ لائف ہے یہ ہارڈ شیپ کی پلاسٹر پیس سے اگین یہ بھی پلاسٹر پیس کا ہے اور پرس درائیل جو پلی فو لگائیں یہ بھی مٹی سے بنایا ہے ایس میں ساری انکشن مطلب پینٹس اور اس کی ڈیزائنی وغیرہ یہ سب چکنی مٹی جیسا آپ کہتے ہیں نا چکنی مٹی سے پاکستان بھی میں نے یہ بنایا تھا یہ بھی مٹی سے بنایا ہے یہ ہاؤس بھی مٹی سے بنایا ہے کلر بھی میں نے خود نے کیے یہ بھی مٹھی سے بنایا تھا میں نے اور اس میں بھی کلر وغیرہ سارے کچھ یہ سب آپ کو مٹھی کی چیزیں میں آپ کو آج دکھا رہی ہوں صرف کلیوورک دکھا رہی ہوں یہ میں نے اپنے حس subsequent کیلئے بنایا تھا میں ان کو بہت مس کرتی تھی تو پھر میں نے ان کیلئے بنایا تھا اور اس کی پکچر ان کو سنید کرتی یہ جو آپ کو نثرا رہی ہے یہ میری بچپن کی کرنا میں یہ ہاں یہ میں نے اپنے بچپن میں بچپن میں تو نہیں کہیں گے لیکن شادی سے پہلے میں نے بنایا تھا کار بھی اس میں کھڑی نظر آ رہی یہ مٹی سے گاؤں ہیں گاؤں کے ایک آپ کو نظر آ رہے ہیں منظر میں ایک خاتون کھڑی گئی سر پر مٹکے لے کر یہ سارا کچھ یہ سب میں نے مٹی سے بنایا تھا اب یاد آ رہا ہوں یہ مٹی سے مٹی سے مٹی سے یہ سوری پلاسٹر پرائس کا فرنیچر ہے سو فسٹ ای ویش کہ میں آپ کو دکھا سکتی کاش ابھی بھی میرے پاس ہی سارے یہ تو میں نے اپنے ہزبنڈ کو گفت کیا تھا ان کی فرس بردے پر شادی کے بعد یہ ابھی بھی میرے پاس ہے ہمارے روم میں ہی ساری چیزیں مجھے سب یاد آ گیا یہ میں نے اپنے ہزبنڈ کو گفت کیا تھا بنا کر خود کے ہاتھوں سے جی تو یہ میں نے کچھ آپ سے چیزیں شیئر کی اپنا آرٹ ورک ابھی صرف میں نے پلاسٹر پرائس اور مٹی کی چیزیں آپ سے شیئر کییں باقی آئٹم جو میں اپنی گھر میں اپنی ریکریشن پیس میں خود اپنے ہاتھ سے بناتی ہوں وہ شیئر کروں گے اپنی نیکس ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا اچھی لگے تو کمنٹ بھی کیجئے گا اور نیکس ویڈیو کیلئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ